بریک کے بعد آپ کا سفاگت ہے اور اب شروعات کریں گی ایورس ٹاکس کی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی شیئے کوئی میرے ساتھ ہی میری سی ہوگی پوچھاتر پاٹھی اور دو دگج ایکسپورٹ فنڈمنٹل ایکسپورٹ پروفٹ مارٹ سیکیورٹیز کے عویناس گرکشر ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیکنیکل نظریہ شیئر کرنے کے لیے شیئروں پر اور بازار پر انشل جین ہمارے ساتھ ہیں اوہناش جی انشل جی آپ دونوں کا بہت شکریہ سواگت ایٹی نو سو دیش پر بازار کی بات کریں تو دو دنوں کی کمزوری کے بعد آج ریکاوری بڑھیاں والی ہے اور نفٹی سوا سو انکھ اوپر کاروبار کر رہا ہے اکیزار چھے سو پچاس کے آس پاس کلم نے اکیزار پانسو کے آس پاس تک کے بھی ستر دیکھے تو وہاں سے اگر دیکھیں گے تو ریکاوری ٹھیک ٹھاک ہے نفٹی بینک خاص طور سے وہاں پر رونک تھوڑی سی زیادہ ہے تین سو اسی انکھ اوپر ہے اس وقت نفٹی بینک پونے پرشنٹ کی آس پاس کی تیزی وہاں پر ہے اور اڈوانس ڈیکلائن ریشو پوری طرح سے آج بلز کے پخش میں ہے تیزی کے سنکیت مل رہے ہیں وہاں سے پانسو نیاسی شیئر ہیں لال نشانمر اس کا مقابلہ لگ بھگ تین گونے سولو سو پچاسی شیئر اس وقت ہر نیچان کے ساتھ کاربار کر رہے ہیں اور آج پاور سٹاکس پھر سے آج بازار کو پاور دینے کام کر رہے ہیں انٹی پی سی ہے چار پرشنٹ اوپر اور نفٹی کا یہ ٹاپ گینر ہے دوسری اور او ایم سیز میں تھوڑی سی تھکان ہے منافع وصولی کہیں گے کیونکہ کروڑ میں ہلکا سا اوبال آیا ہے سپلائی کی چنتاؤں کے چلتے ایک بازار پر بیو لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم درشکوں کے جو سوال ہیں آج حالانکہ زیادہ سوال ہم نہیں لے پائیں گے کیونکہ تھوڑا سا ہم نے لیٹ شروعات کی ہے شوکی پھر بھی جو بھی سمیہ ہوگا اس میں پڑا پڑا جو بھی relevant questions ہوگی ان کو ضرور شامل کریں گے انشول پہلا سوال آپ سے ہی ہوگا اکیزار چھے سو پچاس کے آس پاس پھر سے نفٹی آ گیا یعنی کہ جو بھی ڈپس آ رہے ہیں وہاں پر ریباؤنٹ بازار تگڑا دے رہا ہے اور دیکھاتا یہ ہے کہ انڈر کرنٹ بازار کا مضبوط ہے آج کیا یہاں سے اور تھوڑا سا پول بیک آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کے سائیڈ میں کیونکہ یہ 132 سنگ اوپر نفٹی ہے انڈیکس میں کیا ٹریڈ دیں گے نفٹی آپ کو ٹشیک لگ رہا ہے یا پھر نفٹی بینک نمیشکہ رکشک دیکھیں صبح میں نے اپنے کلائنٹس کو 47800 کے کالز بائی دیا جو ابھی فریشلی ہم نے دیا ہے 48100 کے کالز بائی دیا ہمیں دونوں میں ریلیٹیف سٹرنگھ اگر دیکھیں تو بینک نفٹی میں زیادہ دیکھ رہی ہے کیونکہ کل بینک نفٹی میں ایک ریجیکشن کینڈل تھی جس کو ہم ہیمر کینڈل کہتے ہیں آج اس کے ہائی کے اوپر ہی کلا ہے اور اچھی شوٹ کورنگ ٹریگر ہو رہی ہے کل جو لیٹ شوٹ تھے ان کو آج کٹا جا رہا ہے نفٹی ابھی بھی انسائٹ بار ہے کل کے ہائی لو کے اندر ہی ہم ٹریڈ کر رہا ہے ایک بار جہاں کل کا ہائی نکلتا ہے 21680 کا سپورٹ پہ تو نفٹی میں بھی تیجی آ جائے گی تب ہم نفٹی کو بائی کرنا پسند کریں گے فیلال کے لیے ریلیٹیو سٹینٹ بینک نفٹی میں ہے 48400 تک کا سپورٹ پہ ٹارگٹ لگ رہا ہے آج تھوڑا سا مشکل آج 48200 تک میک کو لگ رہا ہے بٹ کل ماننگ کے سیشن تک 11.30 پہ تک ہم 48400 کے لیول سٹریس کر لیں گے دونوں میں ابھی فیلال بینک نفٹی میں ریلیٹیو سٹینٹ ہے اور نفٹی اگر کل کا ہائی نکل جاتا ہے تو پھر نفٹی بھی کیچ اپ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے سلاح انڈیکس پر اور کافی شاندار تیزی بینک نفٹی اب 381 اگ اوپر اور نفٹی میں بھی اچھی مضبوطی کے ساتھ اس وقت کاروبار ہو رہا ہے دن کی اوپری سر پر دونوں ہی انڈائیسز چلی اب آگے پڑھتے ہیں اور سوال جہاو کا سلسلہ شروع کریں گے راجستان سے ہمارے ساتھ شاندی لال جی جڑے ہیں فون لائن پر شاندی لال جی نمزکار سوال پوچھے اپنا نیٹ ویب کا پارہ میں ہے نیٹ ویب اور کتنے سمیے کے لیے لیا تھا آپ نے لانگ ترم کے لیے اچھا یہ نیٹ ویب تیکنولوجیز کا شیئر ہے ان کے پاس ہم کریکٹ اس کو چلا دیتے ہیں 220 شیئرز 946 پر لیا ہوا تھا منافع ہو رہا ہے 1200 کی اوپر سٹوک کاروبار کر رہا ہے ہال فیلال کی ہی لسٹنگ ہے نیٹ ویب تیکنولوجیز کی اگر بات کریں تو عبناش جی آپ سلا دیجئے کیا کریں بنے لینے کی رائے دیں گے سٹاک میں میں بالکل پوچھا مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹ ویب تیکنولوجیز یہ سوپر کامپیٹنگ میں کام کرتا ہے اور دوسرے تیمائی کے نتیجے بہت ہی بڑی آگئے تھے انہوں نے کافی اچھے لیول پر انٹری کی ہے میرا تو کہنا ہے کہ اگر یہ 12 سے 15 مینے کا ٹائم فریم اس میں سپینڈ کرتے ہیں تو اچھی کاسی کمائی ہوگی قریبا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بھی ایک 15-20% کی اپسائیڈ پوسیبل ہے تو یہاں پر ہولڈ کرنی کی رائے رہے گی اپسائی ٹوینٹی پائی بھی ان کے لئے کافی اچھا سال ثابت ہوگا ٹھیک ہے نیٹ ویب تیکنولوجیز کو لیکھر یہ ویو آگے بڑھیں گے اگلے درشک کا سوال لیں گے چندگیڑ چلیں گے وہاں سے آشیش ہمارے ساتھ ہے آشیش بتائیے کونسا شیر آپ کے پاس ہے اور کیا سراج چاہیے جی ہیپی نیو یر میرے پاس اجیون سمال بینک ہے پچاس رکھے آپ کو بھی سر کانسو شیر پچاس روپے کے بھاو سے پچاس کے بھاو سے پانسو شیر اجیون سمال فانینس بینک کے آج ہم اجیون سمال فانینس بینک میں ٹھیک ٹاک تیزی بھی دیکھ رہے ہیں شیک کرنا ہوگا اس کو جرائے کبار ریورسل تو نہیں آگیا اس کو چیک کرتے ہیں حالانکہ جو آنکڑے آئے ہیں وہاں پر ان پی اے میں صدہار کا اپ ڈیٹ انہوں نے دیا ہے اجیون سمال فانینس بینک نے چار پرسنٹ اوپر ہے فیلال یہ شیر اس پر عویناس جی آپ کا ہی ڈیو چاہیں گے کیا سلاح آپ دیں گے ان کے بھاو سے تو ہمیں یہ شیر تھوڑا سو اوپر ہی دیکھ رہا ہے کیا نویشیت رہی اس میں ابھی تو فیلال ان کا جو بزنس اپ ڈیٹ آگیا ہے ابھی شیک اس سے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ تیسری تیمائی ان کے لئے کافی اچھی رہے گی ان فاکٹ ڈیسبرسمنٹس آلماس 40-50 پرسنٹ سے بڑھے ہیں لیکن ایک ہی دکت ہے کہ جیسے سارے بینکس ابھی فیس کر رہے ہیں کہ کاسا ڈیپوزٹس جیدہ بڑھ نہیں رہے ہیں ان کا بھی کاسا ڈیسیمبر کے کورٹر کے بعد تھوڑا سا کم ہو چکا ہے لیکن اوورال پرفورمنس کی بات کریں تو کافی اچھا ہے میرے خیال سے اگر یہ 6-12 months کا نظریہ لیتے ہیں تو اجیون سمال فیناس بینک میں اجیون فیناسیل سرویسز کا مرجر ابھی لائنڈ اپ ہے یہ مرجر ہوتا ہے تو اس کے لئے دیفنیٹلی تھوڑا سا ایڈوانٹیجز اور پوزیٹیو رہے گا تو میرے خیال سے یہاں پر کاریبا 65-70 روپے کا اگنیر ٹرم کا ٹارگٹ بنتا ہے تب تک میرے خیال سے ان کو ہولڈ کرنا چاہیے اس کے بعد جو کومنٹری آئے گی اس کے بعد ہم پریش ریویو لے سکے پنجاب سے سندیب جی جڑے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر سندیب جی نمسکار سوال پوچھے اپنا نمسکار میڈم ہیپی نیویر میڈم آپ کو بھی میڈم میرے دو سوال ہیں ایک تو ہے میرے بس کیپٹن پائپس سترہ یار شہر اکیس روپے پینتیز پیس پے اور ڈائی سو شہر سٹرٹلائی ٹیکنولوجی ایک سو چپن پے کیپٹن پائپس کا لیو لیبا پھر سے بتائیے بھاو سترہ یار شہر میڈم اکیس روپے پینتیز پیس پے اکیس روپے پینتیز پیسے پے سترہ ہزار شہر آپ نے لیے ٹھیک ہے اس پر بھی سلہ لیں گے لیکن سب سے پہلے بات کر رہتا ہے سٹرلائٹ ٹیک کی دھائی سو شہر ایک سو چھپن پر لیا ہے حقے نقصان ہو رہا ہے آپ کو آنشل جی کیا سلہ دیں گے سٹرلائٹ ٹیک پر یہ سٹرلائٹ ٹیکنولوجی میں پھوڑی سی ریلیٹیو سٹرنگ مہنے میں اور اس کے اندر ہی پوری طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے تو بہت زیادہ ریلیٹیو سٹرنگ نہیں ہے میں ایکزٹ کی سلہ دوں گا اس سے اچھے شہر اس مارکٹ میں ایویلیبل ہیں لازٹ ٹائم میں نے آپ کے شوہ پر ریکمنٹ کیے تھے برلا مانی اور برلا مانی ایک ریکمنٹ کیا تھا اور نائٹ ٹیک اس میں اگر کنورٹ کر لیں گے تو پھوڑا سا اپریسیشن زیادہ جلدی ہو جائے گا یہاں پہ لازٹ کھوڑ کر کے نکل جانا چاہیے شہر میں ایسا لگ نیرا کہ کسی طرح کا موگ آئے گا زیادہ سے 159 تک ایک اپ موگ آ سکتا ہے کیونکہ اینکر بی 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 آب جو آئی سے سل آف آئے تھا 330 سے وہ 159 160 کے آس پاس ہے وہ میجر ریزیسٹنس کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سلہ سٹر لائٹ ٹیک پر آنشو جی کیاپٹین پائیپس پر سلہ دے پائیں گے آپ ویسے بہت ہی illiquid کاؤنٹر ہے یہ اور انہوں نے شاید پرائز ایکشن اور کچھ پول بیک ریلی پلے کرنے کے لیے اس میں انٹری کر لی تھی کیونکہ سٹاک تھوڑا سستہ ہے اور 17000 شیئر quantity بھی کافی زیادہ لے رکھی ہے چارٹس پر کچھ انیلیسز آپ کا بن پائے گا کیا کرے نقصان میں ہے یہاں پر بھی دیکھیں اس ٹائپ کے شہر میں سلہ دینا بہت مشکل ہوتے جیسے آپ نے کا illiquid کاؤنٹر ہے اور چارٹ بھی بہت erratic ٹائپ چارٹ ہے پورا سیکٹر چل رہا ہے جس سیکٹر کی سٹاک ان پورا سیکٹر چل رہا ہے اس میں سے نکل کے اگر آپ ٹیکس مو پائپ میں جاتے ہیں ٹیکس مو پائپ کافی سٹرانگ لگ رہا ہے اس میں weekly چارٹ پہ بیس آن بیس کا پیٹن بنائے اور بیس آن بیس پیٹن ٹیکنیکل کی بھارش میں دیکھیں تو جب بھی پیٹن سے سٹرانگ بہت جاتا کوئی شلاح دے نہیں پائیں گے ٹیکن پیپس آگے بڑھیں گے اور پونے سے اگلے درسوں کو جوڑیں گے سندیپ ہمارے ساتھ سندیپ جی گوڈ موننگ آپ کے پاس کون سا شیئر ہے سر اور کیا سلا چاہیے سر میں نے ایکیہ انرجی کے پیٹالی شیئر لے چکے کم سے گمہ ہزار روپے سے لے ایک سال ہوا ہے ہزار روپے آپ نے ایکیہ انرجی سندیپ جی آپ نے کسی کی صلاح پر یہ شیئر لیا تھا یا پھر آپ نے خود ریسرچ کیا یا پھر کہیں کوئی ووٹسپ پر کہیں کوئی آپ کو ٹپ آئی کیسے آپ نے لیا شیئر یہ سار میں نے خود سے لیا تھا سبھی میں دیگنر تھا ابھی لے رہا تھا تو ریڈ بیٹ اچھے چل رہے تھا اس کے لیے لیا تو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس میں اس پیشن آپ کو ایسا کیا دکھا تھا کی آپ گرائی ہوگئے ایک سال میں تو آپ نے جب لیا ہوگا تو اس کے پہلے گری رہا تھا شیئر یہ یہ گروری ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکی آئی انرجی کہتے ہیں کہ یہ جو شیئر گرتی ہو چھوڑی جو ہوتی ہے فالنگ نائف وہ ثابت ہوا ہے اس کا بھاو اگر آپ تھوڑا سا روپے کے آس پاس تک کبھاؤ تھا صرف دو سال پہلے تک اور اس کے بعد گر کے یہ اب چار سو روپے سوا چار سو روپے کے آس پاس کا رہ گیا ہے ایکی آئی انرجی بہت اچھی خبریں اس کو لے کر نہیں آئی ساجنک نہیں آیا مطلب پروفٹ کو لے کر ہٹ ہوا ہے مطلب جیسے مری بلی کب اچھا لی تھوڑا سو چال ہوگا لیکن اگر جب تک فنڈامنٹل سپورٹ نہیں کریں گے تب تک شیئر کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر وازار ہو جاتا ہے اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے درستوں کے ساتھ ہو ایسا کیا ہوا کہ یہ ایمپروڈمنٹ بڑیا بزنس ہے لیکن جب فنانشل نمبرز پہ تھوڑی بہت انویسٹرز اور انیلیس کو ڈاؤٹ آ گیا تب اتنی ہی تیزی سے سٹاک گیرا ہے اور جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی بھی کمپنی کے بارے میں جو باؤنس ہوتا ہے اس کے لئے بہت سمیل لگتا ہے مارکٹ میں ایسے کمپنی مینیزمنٹ کو اپنا کانفیڈنس ریبلڈ کرنے کے لئے سالو رکھتے ہیں تو انہوں نے تو ہزار روپے ملی ہے میری تو رائے رہے گی ان کو ان سٹاک سے نکل جانا چاہیے اگر چاہے تو کوئی دوسرے اچھے وکل میں پیسہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کمپنی میں پیسہ مت لگائی جہاں پہ ویزیبیلیٹی اچھی نہیں ہے اور دوسری بات جہاں پہ پرموٹرز کا کوئی کورپرٹ گورننس کو لے کے ایشو ہے تو اس شیئر سے نکل جانا ٹھیک رہے گا کیونکہ کوئی بچی بڑک اگلے اب آگے چلتے ہیں اور جمہو سے ہمارے ساتھ درشت جڑے ہیں ابھیمانیو سنگھ ابھیمانیو جی سوال پوچھے اپنا مجھے میرے بارون ویبریجز کے ہنڈر شیئر ہیں ون ٹھوزن سیون پر میں پر چیز کی ایسے میرا سوال یہ ہے کی میں اس کو کب تک ہول کروں یا کتنا ہول کر کے رکھوں کیسی کمپنی ہے چناف تو آپ کو کافی اچھا تھا پچھلا سال اگر دیکھیں تو کافی اچھا تھا کمپنی کے لئے سٹاک میں قریب 90% تک کی تیزی دیکھنے کو ملی تھی ہائر لیول پر آپ نے انٹری لے لی لیکن ماں سے بھی فائدے میں تو ہے لیکن انشو آپ سے سمجھ نا چاہیں گے وارون بیوریجز اور کتنا اوپر جا سکتا ہے یہاں سکتا ہے وارون بیوریجز میں ایک buying climax kind of candle بنی تھی 20 دیسمبر کو لیکن اس کو کسی طرح follow through move نہیں ملائے تو most likely یہاں پہ تھوڑا سا sideways consolidation رہے گا جس کی range 1173 روپے سے 1330 کے بیچ میں رہے گی تو stock اچھا ہے secular bull run میں weekly پہ ایک دم tight inside bar رہی ہے 3-4 ہفتے اور اسی range میں کاٹے گا اس کے بعد breakout بنے 1315 کا تو لگ بگ 1500 1550 تک یہ سٹاک آرام سے جا سکتا ہے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ 1120 کے نیچے closing basis stop loss لگ آرام سے hold کرنا ہے سمی دینا ہوگا آپ کو 1120 کا stop loss لگ 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 کر یہ 1300 جو کی 52 week آس پاس جب آئے گا اس کے موسیقی